ناظرین آسلام علیکم آج نو جنوری اور پیر کا دن ہے میں ہوں آپ کا مذہبان شکیل ناچ سب سے پہلے ہم آپ کو ایک خوش خبری بتاتے ہیں ناظرین پاکستان کے وزیر آدم شہباز شریف اور وزیر خرجہ بلاول بھٹو ذرداری اس وقت جنیوہ میں ہیں آج جنیوہ میں جو اقوام متحدہ کے زیر اتمام جو سلاب کی تباہ کاریاں کے حوالے سے جو کانفرنس ہے اس میں مختلف ممالک نے اور مختلف مالیاتی داروں نے پاکستان کے لیے آٹھ ارب ستر کروڑ ڈالر کی امداد کا اعلان کر دیا یہ امداد ہے جس کو گرانڈ کہا جاتا ہے یہ لون نہیں ہے یہ کرج نہیں ہے جو واپس کیا جائے گا اور اس رقم سے کم از کم جو سلاب متاثرہ علاقے ہیں ان کی بحالی کے لیے اقدام کیا جا سکیں گے ان کی بحالی ہو سکے گی اور اس کے رقم کے آنے کے بعد پاکستان اس پوزیشن میں آ جائے گا کہ آئی ایم ایف سے بات کرے اور آئی ایم ایف کی جو کڑے شرائط ہیں ان کو نرم کرانے کی کوشش کرے اور جو ملک میں مہنگائی کا اور طوفان جو لانے کی آئی ایم ایف کی کوشش ہے یا تیل کی قمتیں بڑھانے کی کوشش ہے یا ڈالر کی قدر بڑھانے کی کوشش ہے اس کو کم از کم جو ہے وہ ایک ٹھہرا ہوا جائے گا اس کو بریک لگے گا اور پاکستان ایک ملکہ پر معاشی طور پر کسی حد تک اپنے پاؤں پر آ جائے گا دوسری قبر یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوا اس میں جو ادم اعتماد کا جو ہے وزیرالہ پنجاب نے نہیں لیا اعتماد کا ہوت نہیں لیا اور ایک تماشا مچا اپوزیشن کے ساتھ ہنگام آرائی کی گئی اور جو بھی جس طرح عمران خان کیا چودری پرویزرائی کی حکمت ملی تھی اس کے مطابق ہے نظری ففاق کی حکومت نے فیسرہ کیا ہے کہ وزیرالہ کی وطن واپسی کے بعد پنجاب اسے ملی کے لیے جو آپشن ہے یا گورنر راج لاغو کیا جائے یا ایک مرتبہ پھر گورنر جو ہے وزیرالہ کو ڈی نوٹیفائے کریں یا لاہور آئی کورٹ میں توہین عدالت کے جو ہے وہ درخواست دی جائے یا پھر سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کیا جائے جسے وزیرالہ پنجاب کو ناہر قرار درائے جائے یہ سارے آپشن ہیں لیکن جو عمران خان کی کوشش ہے کہ پنجاب اسمبلی کے میں عمران اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ لیا جائے لیکن عمران خان کو یہ پتا چل گیا ہے کہ ان کے پاس پنجاب اسمبلی کے ایک سو چھاسی ارکان نہیں ہیں کم از کم چھے سے سات ارکان نے ووٹ دینے سے انکار کر دیا لہذا ان کے پاس جب عددی اکثرت نہیں ہے تو وہ اعتماد کا ووٹ لے کر بھانڈہ پھوڑنا نہیں چاہتے لیکن عمران خان کے یہ کوشش ہے کہ اگر وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے تو اس صورت میں جو ہے وہ اس اجلاس سے پہلے یا اسی صورت اللہ جب ووٹ نہیں لیتے تو فوری طور پر اجلاس مرتبی کرا کے عمران خان وزیر اللہ چودری پرویز اللہ اسے اسمبلیہ تلوا سکتے ہیں لیکن لاہو رائکورٹ کا حکم ان کے آڑے آئے چکا ہے یا کوئی اور کوئی اس طرح کی ٹرامے بازی ہے جو کچھ بھی ہے وہ کریں گے لیکن وہ ان کی یہ کوشش ہے کہ کسی بھی طور پر اعتماد کا ووٹ لیں یا ہنگا مارائی کرے یا جالی ووٹ ڈالے جائیں یا جو ہے وہ زیادہ ووٹ گنوا لیے جائے لیکن ہی کہیں اسے اس کو اسیمبلی تڑوائی جائے دوسری طرف اپوزیشن نے پنجاب اسیمبلی سے ایک درخواست جمع کرا دی ہے اور اس میں جو ہے اس درخواست جمع کرنے میں صرف جو تاریخ ہے وہ نہیں لکھی گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ اس وقت لکھی جائے گی جس وقت یہ اگر پنجاب اسیمبلی کا اجلاس مرتبی ہوگا اجلاس مرتبی ہوا تو اپوزیشن جو ہے وہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر خلاف تاریخ ادر مہدمات پیش کرے گی اور اسیمبلی جلاس سے ریکوزیٹ کرے گی جس کی وجہ سے پنجاب اسیمبلی ٹوٹنے سے بچ جائے گی عمران خان کی ازاد کوشش ہے کہ اسیمبلی ٹوٹے عام انتخابات ہوں لیکن اپوزیشن چاہ رہی ہے کہ اسیمبلی اپنی مدد پوری کرے اور عام انتخابات اس وقت ہوں جب پورے ملک میں اسیمبلی اپنی مدد مکمل کریں یہ تھی اماری آیت کی بریکنگیوز ہم آپ سے اندر پھر گزارش کرتے ہیں کہ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے اماری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ سب سے پھر آپ خبر ملسے کے شکریہ موسیقی